بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز خواہشات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے میرے عزیز دوستو آپ کو اپنی سکرینز پر ہماری قدیمی کتاب سے یہ جو ایک نقش نظر آ رہا ہے بظاہر یہ ایک چھوٹا سا نقش ہے لیکن اس کی تاثیر اس کی طاقت جو ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی محبت کے لیے اگر آپ یہ نقش کریں گے جائز مقصد کے ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا محبوب جس طرف بھی دیکھے گا اس کو صرف آپ کی صورت ہی نظر آئے گی دوسرے لفظوں میں آپ اپنے محبوب کی آنکھیں جو ہیں ان کو اپنے قبضے میں کر لیں گے آپ اپنے محبوب کی آنکھوں کے اندر بس جائیں گے تو بالخصوص ان دوستوں کے لیے ان بھائیوں کے لیے یہ نقش ہے جو اس بات پر پریشان ہے کہ ان کا محبوب جو ہے اس کے دل میں ان کی محبت پیدا نہیں ہو رہی وہ شش کے باوجود اور کئی عملیات کرنے کے باوجود ناکام ہو چکے ہیں تو ایک بار اس عمل کو آپ نے لازمی آزمانا ہے اس کے بنانے کا طریقہ اس کی شرائط اس کا استعمال سب میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے مطابق استعمال کریں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ والا نقش میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا عزیز دوستو یہ نقش صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہی لکھا جاتا ہے اور اس کو جمعیرات والے دن لکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے لیے ایک سفید کاغذ لیا جاتا ہے جس طرح کے سفید کاغذ آپ کے سامنے موجود ہے اس کے اوپر کوئی لکیریں وغیرہ نہیں ہونی چاہیئے سب سے پہلے بسم اللہ شریف کے آداد رکھیں گے اور تمام وقت میں محبوب کا آپ تصور رکھیں گے اور اس کے نیچے آپ چار ضرب چار کا ایک مربع نقش تیار کریں گے این اسی طرح آپ نے لکیریں لگانی ہے اور یہ بناتے ہوئے محبوب کا تصور آپ نے رکھنا ہے بہتر ہے کہ کوئی مٹھی چیز اپنے موں کے اندر رکھیں لیکن عبضان شریف چل رہا ہے تو یہ شرط اگر آپ نہ بھی پوری کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اس طرح سے بند کر لیا ہے آپ اس کے اندر لکھیں گے آداد اسی ترتیب سے آپ لکھیں جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بناتے ہوئے ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے عموماً کیا ہوتا ہے ہم ایک جگہ پہ نقش تیار کر رہے ہوتے ہیں وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی آ کے ہمیں ڈسٹرب کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سوچ جو ہے وہ اس کی طرف سے ہٹ کے دوسری طرف چلی جاتی ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا ایک چار پانچ ایک چھے ایک تین سات ایک ایک چار پانچ ایک صفر نو چھے آٹ ایک دو ایک دو تین بس یہ نقش جو ہے آپ کے سامنے یہ مکمل ہو گیا ہے اس کے نیچے اب ہم لکھیں گے الحب فلان بنت فلان یہ لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے سبھانا من جوارا ما افدلہو یہ لکھنے کے بعد لکھیں گے اللہ لہ حب فلان بن فلان یہ محبوب کا نام ہوگا اس کی والدہ کا نام یہاں پہ آپ کا نام ہوگا آپ کی والدہ کا نام ہوگا اس طرح یہ نقش مکمل ہو جائے گا اب اس کاغذ سے اس کو اتارنا ہے اس کو امنے لپیٹنا ہے لپیٹنے کے بعد اس کو کسی بھی پاک صاف کپڑے کے اندر بند کر لیں اور اس کے بعد بہتر ہے کہ انار کا درخت ہو انار کا کوئی بھی سفید انار ہو سرخ انار ہو اس انار کے درخت کے ساتھ اگر اس کو بندیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ کنٹرول ہی نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ لیکن اگر انار کا درخت نہیں ہے تو کوئی بھی میٹھے پھل والا درخت ہو چاہے اس پہ کانٹے بھی اگتے ہوں لیکن اس کا پھل میٹھا ہو اس درخت کی کسی بھی ٹہنی کے ساتھ جتنا انچا بندیں اتنا بہتر ہیں اس کو ہوا لگتی رہے جیسے جیسے ہوا لگے گی ویسے ویسے آپ کی محبت انشاءاللہ بڑھتی جائے گی اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا کسی بات کی سمجھ نہ آئی تو ویڈس ایپ نمبر دیا ہو ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے گا مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی بہت بہت شکریہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی